موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آمیر حاشمی سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ کشمیریوں کا اچھا وقت آ رہا ہے جس سے ان کے بھارتی تسلس سے آزادی کی راہ ہم بار ہوگی ترکی کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ اس ماہ کی چودہ تاریخ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے ترکی نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ ایدلب کے علاقے میں شامی حکومت کے حملے فوری طور پر بند کرائے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیش میچوں کی سریز کا پہلا میچ کل راول پنڈی میں ہوگا اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کا اچھا وقت آ رہا ہے جس سے ان کو بھارتی تسلس سے آزادی کے راہ ہم بار ہوگی انہوں نے آج شاپہر میرپور میں کشمیر یا چیتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے میرپور کے دورے کا مقصد اسی لاکھ محصور کشمیریوں کو دو ٹوک الفاظ میں واضح پیغام دینا ہے کہ آج پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت وزیراعظم نریندر موڈی کے جانب سے گزشتہ سال پانچ اگست کو بدھواسی میں کی جانے والی حواقت کے نتیجے میں کشمیری بلاخر آسات ہو جائے گا انہوں نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے جانب سے کسی بھی قسم کے مہم جوئی اس کی اپنی شکست کا باعث پرنے کی انہوں نے پاکستان کے بیس کروڑ سے زیادہ عوام اور اس کی بہادر فوج بھارت کو عبرتناک سبق سکھائے گی اور یہ نریندر موڈی کی سنگین اور آخری غلطی ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ریلیز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی قوری قوم سیاسی جماعتیں اور متعلقہ فریق ایک آواز ہو کر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ ہر عالمی فورم پر مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر اور پاکستان کے پرچم ایک ساتھ سر بلند کرنے کا محصر بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو یہ پیغام دینا ہے کہ اقوائی متحدہ کے سلامت کانسل کی قراردازوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبولہ کشمیر کے خود مختار حیثیت خطف کرنے کی کوشش ہرگز کامیاب نہیں ہوگی امور کشمیر کے وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پاکستان کے عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آزادی کے منصفانہ جدو جہد میں ان کے شانہ وشانہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ رہیں گے اطلاعات اور شاید کے بارے میں معامل خصوصی ڈاکٹر فردوس آشی قیوان نے کہا ہے کہ بھارت ویشانہ مظالم کے ذریعے بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کی آزادی کی آواز دبانے میں بری طرح ناکام ہو کے آئے آج میرپور میں صحافیوں سے گفتوں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کشمیری عوام کے پیدائشی حفظ خودرائدت کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے گئے ترک صدر رجب طیب اردوان اس ماہ کی چودہ تاریخ کو پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس سے خطاب کریں گے یہ بات قومی سیمن کے سپیکر اسد قیصر نے آج اس سلاس کے دوران بتائی سپیکر نے کہا کہ وہ اس حوالے سے تمام پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت بھی کریں گے وقفہ اس حوالات کے دوران پارلیمانی سیکرٹی ورائے خزانہ زین قریشی نے عوان کو بتایا کہ بنیادی صلاحات اور استحکام کے اقدامات کے ذریعے معیشت کی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جن میں ٹیکس کے دائرہ کار کو وصد دینے سرکاری شعبے کے اداروں کے تشکیرینوں اور مالیتی خسارے کو کم کرنا شامل گئے انہوں نے کہا کہ سماجی تحفظ کا نظام اور ترقیاتی اخراجات کو نہ صرف تحفظ دیا گیا ہے بلکہ ان میں خاطرخواہ اضافہ کیا جا رہا ہے پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان انمذاکرات منطقی انجام تک پہنچیں گے جس سے افغانوں کے درمیان مذاکرات کی راہم بارک ہو کی آئچنا باب نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی نے کہا کہ افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائنے ظلم خلیصات کے پاکستان کے حالی دور میں اس موضوع پر بھی باتچیت کی گئی انہوں نے کہا کہ پاکستان دونوں فریقوں کے درمیان ان باتچیت کے حوالے سے پیشرفت پر بغور نظر رکھی ہوئے ہیں اور اس بات پر جقین رکھتا ہے کہ ایک اچھی پیشرفت ہے کہ طالبان نے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی اور تشدد کے خاتمے پر زور دیا ترکی نے روس پر دور دیا ہے کہ ویجلیب کے علاقے میں شامی حکومت کے حملے فوری طور پر بند کر آئے آج باقعوں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک وزیر خارج میولت کوسوگلو نے کہا کہ روس شامی حکومت کا زامن ملک ہے اور ترکی امید کرتا ہے کہ روس سے دلدی میں شامی حکومت کے حملے رکب آئے گا چین میں کرونا وائرس کی وبا شدت اختیار کر گئی ہے اور اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 563 ہو گئی ہے جبکہ حکام اس پر قابو پانے کی جد و جہد کر رہی ہے آگستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کے سیریز کا پہلے ٹیسٹ کل راول پنڈی میں شروع ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت مطابق دن دس پچے شروع ہوگا ریڈی پاکستان میں آیت پر روان تفسرہ ناشر کرے گا اس اقصداتی خبری ختمی مزید خبر اور ترجیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریبنگ دی ملاحظہ کیچے موسیقی